اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تمام لوگ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا استعمال کریں اور اب یہ داری ہے تو عید کے لیے خاص عید کے لیے میری طرف سے رساس ودہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک توفہ ہے اور وہ توفہ کیا ہے وہ توفہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ریمنٹیز ڈیپس اور ٹوٹ کے تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جھٹ پر چیز پتا چل جائے اور مطلب خر پیٹھے چار سے پانچ دن میں ریزرٹ آ جائے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ تمام جھٹ پر چیزیں جو کہ آپ چار سے پانچ دن میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے لیے سر سے لے کے پہلا تک کی تمام مسائل کے لیے شروع کرتے ہیں بالوں سے اگر بال بہت فراب ہو گئے ہیں رمضان میں پتہ کے بعد جو نے گر رہے ہیں بالوں کا خیال نہیں رکھا ہے بال فریز ہو گئے ہیں رف ہو گئے ہیں دین رف ہو گئے ہیں جو بھی مسئلہ ہے جھٹ پتھ ہم ایک تیل بنائیں گے اس تیل میں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سرسو کا تیل لینا ہے سرسو کے تیل میں آپ نے ملانا ہے دیسی گھی ایک پیارے سرسو کا تیل میں اس میں آدھی پیارے دیسی گھی ڈالی گئے ایک بڑا چمچ مکھن کا ڈالے اور اس کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے میتھی دانہ ایک بڑا چمچ اور ایلو ویڈا جیل دو بڑی چمچ اینو ویڈا جیل نکال کے فریش ہونا چاہیے دو بڑی چمچ اس کو نکال کے اپنے ہلکی آنچ میں میتھی دانہ اور ایلو ویڈا جیل تمام چیزوں کے اندر سرسو کے تیل گھی اور مکھن میں ملا کے پکانا ہے جب ایلویرا جیل اور میتھی دانا جل جائے بالکل اس تیر کو تھنڈا کر کے رکھ لیجئے اور وہ تیر آپ نے روزانہ بالوں میں لگانا شروع کر دینا ہے پانچ دن تو رہ گئے ہیں روزانہ لگائی ہے اور صرف جڑوں میں لگا لیں اور آرٹومی بیس میں اپنا شامپو کر لیں اور جن کے بال جو اسپریٹ اینڈزوب ہیں اس کے لیے جو ہے پورے بالوں میں لگائی ہے تو انشاءاللہ ایت کے بال آپ کے ہونکے بہت زبردست ہیں اچھا جی اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ تھا کہ دعا سکرس عبادت کی راتیں ہیں نین پوری نہیں ہوتی تو خیر دعا سکر اگر اس وجہ سے ہی تو بہت اچھی بات ہے کوئی باتی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر بیسے ہی ہو گئے ہیں اور ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو فریش کلیم آپ نے لے لیے بلائی ایک چھوٹا چائے کا چمچہ اس میں آپ نے ویٹمین سی سرم ہر جگہ مل جاتا ہے اگر نہیں ہے تو سکان ڈرافز ہوتے وہ آپ اس میں ایپ کر لیجئے آدھا چائے کا چمچہ ان دونوں کا اچھی طرح سے آپ ملائیں گے اور چند کتریں آپ نے اس میں ملانی ہے گلیسٹرین تینوں چیزیں ملا کے گرین بن جائے گی اس کو بنا کے ڈکھ لیجئے اپنے رات کو سوتے بعد اپنے ریل فنگر سے اس کو اپنے لگانا ہے ارام آئیس اور خلقا سا مساج کرنا ہے بہت ٹھیک لیئر نہیں لگانی ہے اور آپ سو جائے اگر گھر میں ایسی نہیں ہے گرمی بہت رکھ تو لگا کے سوئے گا نہیں سونے سے پہلے واش کر لیجئے اگر ایسی میں سو رہے ہیں تو پھر لگا کے سو جائے کچھ دن لگائیں گے انشاءاللہ عید پہ آپ کو کنسیل کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی تیسری چیز آتی ہے لیک ہیڈز وائیڈ ہیڈز بہت ہو رہے ہیں اس کو کیسے ختم کریں اپنے پورز ہو گئے ہیں اپنے پورز کا میں بتا چکی ہے دوبارہ بتاتی ہوں بیسل لے لیجئے مٹڑ لے لیجئے انڈولوں کا فیس بنائیے روزانہ فیس پر لگائیے اور تھنڈے یک پانی سے پندرہ مٹ کے پاس بواش کر لیجئے اپنے پورز ختم ہو جائیں گے مطلب منمائز ہو جائیں گے ختم نہیں ہونے چاہیے کلوب نہیں ہونے چاہیے منمائز ہونا ضروری ہے منمائز ہو جائیں گے رہ گئے بلیک ہیڈز وائیٹ ہیڈز اس کے لیے بہت ہی آسان ہے فوڈ چارٹ روزانہ گھر میں بن رہی ہے ایڈو لیجئے ایڈو کا چھلکہ ہوتا رہی ہے اور جو اس کا انر سائٹ ہوتا ہے اسے فیس کا مساج کر لیجئے اور رات کو سو جائیے صبح واش کر لیجئے بلیک ہیڈز وائیٹ ہیڈز ایک سے دو دن میں ساف ہونا شروع ہو جانتے ہیں اگر بہت زیادہ سٹربن ٹائپ کے ہیں بہت ڈیپ ہیں آپ نے ایڈو کا چھلکہ لیا ہے انر سائٹ پر آپ نے ویکنگ پوڈر ڈال ہے چند کترے لمن جوز ڈال ہے اس کو لیجئے مساج کیجئے اور آدھے گزدے کے بعد واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد آئسنگ کر لیجئے آپ کے بلیک ہیڈز اور وائیٹ ہیڈز ببکل ساف ہو جائیں گے اچھا جی گردر کالی ہو گئی ہے بہت خراب ہو گئی ہے یا نقلز کا مسئلہ ہے کونیاں کا مسئلہ ہے اور آپ کے بلیک ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ہی اسانسا طریقہ ہے اس کے لیے بادام کس طرف گھر میں آئی ہوں گے تھوڑ سے بادام چھوڑا لیجئے کچھ بادام دیجئے بادام کے اندر آپ نے ڈالتا ہے بیکنگ پورڈر ایک چمچہ بادام دیجئے اس میں آپ نے چوتھا ہی چمچہ بیکنگ پورڈر ملانا ہے بیکنگ پورڈر کے ساتھ اس میں اپنے ہاف ٹی سپول لیمن جوس ملانا ہے بلائی ملانا ہے اس کا پیسٹ بنا لیجئے اور اس پیسٹ کو جو ہے آپ نے اچھی طرح سے جو جو ڈارک پارس ہیں چیئے وہ نقل رہے ہیں نیک ہے آپ کے البوز ہیں نیز ہیں جو بھی ایڈیا آپ کا ڈارک ہے چیئے وہ ڈرام تو آپ نے ہاں پہ مساج کرنا ہے خوب اچھے طرح سے مساج کیجئے مساج کرنے کے بعد پانچ سے ساتھ میں ڈرک جائے پیسٹ یا سادھا آٹا لے کے اس کے سپرومنگ کیجئے اور بوش کرنے کے بعد موسشورائزنگ کرنا بہت ضروری ہے موسشورائزر نہیں ہے کوئی بات نہیں ناگر کا تیر گھر میں موجود ہوگا ذرا ستے لگا لیجئے موسشورائزنگ ہو جائے گی کالے جو حصے ہیں وہ واپس سفیل ہو جائیں گے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے ایڈیا بہت خراب ہو گئی ہے اکثر زنگ کی کمی سلینیم کی کمی کی وجہ سے جو ہے ایڈیاں گریوں میں بھی پھٹی ہیں گیاو کارپل پر نگے پیر چلنے سے ایڈیاں خراب ہو جاتی ہیں آپ نے صرف ایک مومبتی لینی ہے مومبتی کو بھی لائیں گی آپ اس کے اندر سلسل کا دیل ڈالیں گے پیٹرولیم جیلی آپ ڈالیں گے ایک بڑا زبتس سا بام بن جائے گا اس بام کو آپ نے رات پر لگانا ہے ایڈوں کے اوپر اور اس کے پر کوئی کپڑا پان لیں یا کسی سے کور کر لیں یا پلاسٹک کی جو تھیلی ہوتی ہے شاپک وہ چاہا لیجئے اور اس کے بعد اس کو صبح واش کر لیجئے یا ایک گھنٹے کے بعد واش کر لیجئے ساف کر لیجئے ایک کام اور بھی جائے گا شلجم جو ہے اس کو اچھی طرح سے عبال کے اس کو میش کر کے بادام کا تیم ملا کے اس کے اندر اور گرم پانی رکھ کے نمک ڈال کے اس میں شلجم اور بادام میں تیمبر جو پیس بنایا ہے وہ ڈال کے اس میں دس مٹ کے لیے پیل بھی بولیجئے ایڈیاں پھٹیں گے ہی نہیں اور آپ کی پوری بڈی موائسٹ رہے گی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایت کیلئے کیجئے انشاءاللہ برکس صحیح دے گی ہاں نیلز تو رہے گئے نیلز اگر آپ کی خراب ہویا اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں لہسن لگائیں گے تو بدبو ہو جائے گی کوئی بات نہیں ایلوویڈا جیل لیجئے اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے آپ اخوٹ کا پیل بن جائے تو بہت اچھا ہے نہیں تو آپ بادام کا پیل لیجئے نیلز کو لگے گا ملکو شائنی اور فریش نیلز ہے اور نیلز بڑھنا بھی جلدی شروع ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کیجئے ایت کی بہت صورت دلکش جمتدار نظر آئیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا درسانس پڑا صحت مانتے ہیں صحت مانتے ہیں موسیقی